حضرت فاطمہ ظہرہ نے اپنے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کے لئے کیا سزا ہے جو چاہے مرد ہو یا عورت نماز کو حقیر سمجھے فرمایا اے فاطمہ عورتوں اور مردوں میں سے جو بھی نماز سے سستی کرے خدا اس کو پندرہ خصلتوں سے دوچار کر دے گا ان میں سے چھ دنیا میں تین مرتے وقت تین قبر میں اور تین قیامت میں جب وہ قبر سے اٹھے گا وہ چھ خصلتیں جو دنیا میں اس تک پہنچیں گی وہ یہ ہے خدا اس کی عمر سے برکت کو اٹھائے گا خدا اس کے رزق سے برکت کو چھین لے گا خدا اس کے چہرے کی رونہ قتم کر دے گا وہ جو عمل انجام دے گا اس کا پھل نہیں ملے گا اس کی دعا آسمان تک نہیں پہنچے گی نیک لوگوں کی دعاوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اور وہ تین خصلتیں جو مرتے وقت اس تک پہنچیں گی وہ ظلیل و خار ہو کر مرے گا بھوکھا مرے گا پیاسا مرے گا اور وہ تین خصلتیں جو اسے قبر میں ملیں گی وہ یہ ہے کہ خدا اس کی قبر میں ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو اسے سزا اور عذاب دے گا قبر اس پر تنگ ہو جائے گی اس کی قبر تاریخ ہو جائے گی اور جو تین خصلتیں قیامت کے روز اس تک پہنچیں گے خدا ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو لوگوں کے سامنے اس کو قتل کر دے گا اس کا حساب اور کتاب سخت ہوگا خدا اس کی طرف نہیں دیکھے گا اسے پاک نہیں کرے گا اور اس کے لئے دردنات عذاب ہوگا لہذا تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اگر اپنے آپ کو حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں تو نماز چھوڑنا تو دور کی بات نماز کو حقیق یعنی حلقہ بھی نہیں سمجھ سکتے ورنہ ان مصیبتوں سے دوچار ہو سکتے ہیں خدا تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اول وقت نماز پڑھیں بحق محمد وعالی محمد